اسلام علیکم لاظرین بھائی شیخ رحمہ سچیز میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی تازہ قبول ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرباد میں آئے دن زمینوں پر خبزیں اور درگاؤں مزیدوں اور خبرستانوں کو توڑ دینے کی انہیں ڈیمولش کرنے کی نیوزیں سامنے آ رہی ہے خبر حیدرباد کے پاڑی شریف سے شکر شاہ ولی کی درہا کے خبرستان کو فارش دپارٹمنٹ جیسی بھی لگا کر صاف کر دی رہا ہے یعنی کہ سو سال پرانا خدیم یہ خبرستان ہے جہاں پر مسلمانوں کو انتخال کے بعد دفنایا جاتا ہے اس خبرستان کو اب فارش دپارٹمنٹ کی طرف سے جیسی بھی لگا کر صاف کر دیا جا رہا ہے جب مخامی لوگوں نے دیکھا تو ترن وہاں کے ایم پی ٹی سی مخامی لوگوں کے ساتھ پہنچے اور اس کام کو رکا دیا گیا اب عوام کے دل میں دھیرے دھیرے سوال اٹھتے جا رہا ہے کہ کیا تلنگانہ کی حکومت مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی کر رہی ہے کیونکہ مزید خانہ کا واقعہ پیش آنے کے بعد لنگانہ کے مسلمانوں میں سی ایم کے سی آر اور ان کی حکومت کو لے کر ذہنیت بدل چکی ہے اب اس کے بعد اس طرح کے واقعہ پیش آنا خبرستانوں کی زمین کو صاف کر دینا یہ کس طرح کا انصاف ہے شہر کے مسلمانوں کے ساتھ دیکھیں اس کی تفصیلی ریپورٹ پاری شریف شکر شاولی درگا کے سامنے خبرستان یہ خبرستان جو ہے سو سال کا خبرستان ہے یہ خبرستان پاری شریف درگا کے پاس میں جتنے بھی پرانے لوگ ہیں جس میں مہار دفن ہیں اور یہ فارسٹ والے یہ زمین میر عثمان علی خان کا شکارگاہ ہے یہ فارسٹ والے بھی لیس ہولڈر ہیں ان کی کوئی ذاتی پراپٹی نہیں ہے ہم ان کو اس سے پہلے جب میڈم بھوم نیچر تھے جب بھی بھی اپجیکشن کرے تو ڈولپ آف فارسٹ آفیسر انہوں آکے جگہ کا حد بندی کرے تھے وہاں سے پھتے رکھے انہوں خود گئے چھوڑتے ہیں بلکے بولے اس کے باوجود پھر آج ہمارے خبروں کو توڑتے ہوئے پورے خبرستان کو گھیر لے کے بانڈی اٹھانا کی کوشش کر رہی ہیں لہٰذا یہ ہمارے خبرستان کو جگہ چھوڑنا اور جو ہے یہ پرانا خدیم خبرستان ہے اور اس کے بعد میں ہمارے کوئی جگہ نہیں ہے اس سے پہلے عقبت سلیم صاحب بولے پہلی شریف ہے دس سکر زمین کو خبرستان دیتوں بلکے کہ ایٹی آر آج دے شاہی نگر کے پر وہ وعدہ ان کو دیبانا ہوگا اور ان سے اپیل کرتا ہوں کہ گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ وعدہ خلافی مت کریں دس سکر زمین ہمارے کو چھوڑا کے دیو اس کے بعد میں شاہی نگر سے لے کے پورے ادکار جگہ نہیں ہے زمین خبرستان کے لیے یہ جگہ ہمارے کو دس سکر کر دیو اور جو ہے ہم کیسیار کا شکریہ آدھا کرتے ہیں مسلمان کے بہترین کام کر رہے ہیں مگر یہ خبرستان کے لیے بھی ہمارے لیے کام کرو اور جو ہے جگہ فارشوالوں کو جو ہے رکاؤ اور میڈم سبیدہ اندرائیڈے بھی بجارے اللہ وقت صحیح دے اس سے پہلے بھی انہوں آگے رکھائے تھے رکھانے کے بعد میں انہوں فترے رکھے development فارشوال آگے رکھے باوجود بھی پھر حرام کا بنا کر کے جو ہے یہ خبرستان توڑ کے یہ جگہ کے اپر پھر دیوار اٹھانا چاہ رہے ہیں لہٰذا ہمارے بستیوالوں سے پورے اپیل ہے کہ جب بھی فارشوال آفیسر آرہا پورے ایک جگہ جمع ہو میں ایک گھنٹہ پہلے مجیدوں میں اعلان کروں گا اور سب جمع ہو کے سب لڑنا ہے میں آشکلہ لڑوں آجے جی سی پی سے کون دوڑے یہاں پہ خبروں کو فارشوال آفیسر اس کا نام بتا ہے اب کوئر امتحاس آپ یہاں کے کون ہے میری میں ایم پی ڈی سی ہوں خدیم میرا گھر واضغ ہے آپ کا نام عبداللہ بن آوات میرا بچپنا یہاں پہ گزرا پیداش میری یہاں کی ہے اور پاڑی شریف کمان سے پہلے پہلا گھر میرا ہے یہ خدیم خبرستان ہے ہمارا پاڑی شریف درگاں کا پاڑی شریف کا یہ پورا پرانے خبرستان ہے یہ زمین بھی فارش کی زمین نہیں ہے میر عثمان علی خان کی پرابٹی ہے اس کا نام تھا شکارگاہ یہاں پہ کوئی خبروں کے پیسے بھی لے رہے ہیں ایسا بتا رہے وہ کیا خبروں کے پیسے لے رہے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ اور وہ رسیدہ بھی میں لے رہی ہیں پورے جتے رسیدہ ہیں وہ بھی رسیدہ لے اب ایون ٹاؤنشپ شمشاباد اور موین آباد کے بعد ایک اور شاندار پروجیکٹ لائے ہیں نیر جہانگیر پیر درگاہ کوتور جو کہ بینگلور ہائیوے سے چھے کلومیٹر جونسن ان جونسن اور ناٹ کو فارما جیسی ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جہاں گھر بنا کر رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا ڈرینیج، ایلیکٹریسٹی، فٹ پاتھ، بیٹی ڈوڈ، گورنمنٹ ہسپیٹل اور بز ٹاپ جیسی تمام سہولیت دستیاب ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے اڈریس پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر حیدر آباد 756-999-2891